بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و حافیت سے ہوں گے اچھا جو آج جو آپ نے ٹائٹر میں پڑھا ہے اور جیسے کہ امتحان میں فرس پوزیشن ہر ایک کے خواہش ہوتی ہے یہ آج میں نے ویسے تو اپنے چینل پہ بہت سارے وظائف اقزام کے والے سے بتائے بھی ہیں لیکن یہ عمل میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا یہ آج پہلی دفعہ میں چینل پہ بتانے جا رہا ہوں جس کے ایسے نتائج ہیں انشاءاللہ کہ اگر آپ کے امتحان صحیح بھی نہیں گئے بعض اوقات ہوتا ہے بچوں کے آٹ اوف سلیولز کوئی کوئیشن آجاتے ہیں یہ کچھ ایسے کوئیشن آجاتے ہیں جس کو بچے نے یاد نہیں کیا ہوتا بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر میرے نمبر صحیح نہیں آئے یہ ایک جو پرسنٹیج ان کو چاہی ہوتی وہ نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو اچھی کالوجی یونیسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا اس کے لئے بڑا زبردست مجرب عملیں تسلیقی ساتھ محنت کریں بغیر محنت کے نہ کریں یہ نہ ہوگا بغیر محنت ہی نہیں کی اور یہ عمل شروع کر دیا اس طرح فائدہ نہیں ہوگا محنت اپنی جگہ پوری رکھیں پھر یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے کسی بھی امتحان میں ناکامی کا مو دیکھنا نہیں پڑے گا اور یہ بریکٹ میں میں نے جو لکھا ہے بریکٹ کے اندر کہ اس عمل سے لوگ ٹاپ تک کر جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالی جس کو یہ دینا چاہتا ہے نعمت تو اللہ تعالی دے جیتا ہے تو لوگ ٹاپ تک کر جاتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی میں بالکل یہ ہے مطمئن ہوں کہ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو کسیتی ہے وہ پار لگ جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا گیا اس کو غور سے دیکھئے گا بڑا تسلی سے میں بتاؤں گا آپ اس کو دیکھئے گا یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جائے وہ ویڈیو لمبی ہو گئی تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ لوگ یہ آسانی کے لیے بتا رہا ہوں ونہا میں شورٹ شورٹ کر کے بتا دوں اور میں لکھوں بھی نہ پیچھے سے میں ریکارڈ کر کے بتا دوں اس سے فائدہ نہیں ہوتا میں تو محنت آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں تو آپ لوگ تھوڑا برداشت کر لیا کریں ٹھیک ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے ہر فرض نماز کے بعد ٹھیک ہے ویسے تو اور نماز تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے بغیر نماز کے اور یہ عمل کریں گے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہر فرض نماز کے بعد جماعت سے آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے ہر فرض نماز کے بعد جماعت سے نماز پڑھیں جماعت سے نہ بھی ہو کسی شریح عزر کی ویسے نہیں رہ گئی تو آپ گھر پہ پڑھ لیں لیکن بغیر کسی شریح عزر کے نماز نہ چھوڑیں ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اللہ کے یہ تین نام ہیں یہ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں اچھا جی ہر فرض نماز کے بعد یا علیمو ٹھیک ہے یہ میں زبر زیر پیش نہیں لگا رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے یا علیمو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یا حفیظو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یا قویو ٹھیک ہے یا قویو یہ اللہ کے تین نام ہیں یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ میں آپ کو بتا دوں سر پہ ہاتھ رکھ کر ٹھیک ہے یہ سر پہ ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ یہ تین نام ایک ساتھ آپ پڑھ لیں یا علیمو یا حفیظو یا قویو یہ ایک کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے سات مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھ لینا ہے ایک تو یہ عمل ہو گیا دوسرا عمل میں آپ کو یہاں لکھ کے بتاتا ہوں اس کو نوٹ کیجئے گا اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پھر اس کے بعد تین مرتبہ ٹھیک ہے تین مرتبہ ربی زدنی علماء ٹھیک ہے ربی یہ ہر اسکولوں میں کالج میں مدرسوں میں یہ آیت رکھی ہوتی ہے ربی زدنی علماء ٹھیک ہے یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے جو پڑھ لیے پیچھے امان آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک دفعہ میں دکھا دیتا ہوں یہ یہ پڑھنے کے بعد پھر تین مرتبہ ربی زدنی علماء پڑھنا ہے یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے یہ ویسے ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ ایک اور آیت پڑھنی ہے وہ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں اچھا جی یہ میں نے آیت لکھی ابھی ویڈیو پاست کر کے میں نے سوچا ویڈیو کے دوران اگر میں یہ لکھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائی تو یہ آیت اس کو بھی آپ نے اس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اب ایک اور آیت ہے وہ بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اب میں اس آیت کو پہلے لکھ لوں پھر میں آپ کو ویڈیو پاست کر کے لکھ دیتا ہوں پھر آپ کو پتاتا ہوں کہ کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اب میں نے دوسری آیت لکھ دی ہے جسے میں نے کہا تھا ویڈیو پاست کر کے لکھوں گا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی یہ سورة تہا کی آیت ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ بھی کتنی مرتبہ پڑھنی ہے تین مرتبہ یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں تین مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ ٹھیک ہے اب یہ آپ نے پورا سمجھ لیا طریقہ میں آپ کو ایک دفعہ اور بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے فرض نماز پڑھ لی آپ نے نماز سنتوں سے پہلے فرض نماز کے بعد یا علیمو یا حفیظو یا قویو سر پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے کسی سے بات نہیں کرنی اس کے بعد پھر آجائیں تین مرتبہ رب شدنی علماء پڑھنا ہے بغیر سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ سب پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ بھی سورت حقی یہ سورت حقی آیت ہے یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے امتحان کی کامیابی کا لا جواب مجرب ترین عمل ہے بڑا زبردستگی میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں بتایا یہ اس لئے نہیں بتایا کہ میں خود چھپا رہا ہوں گیا میں اپنے لئے کرتا ہوں میں تو کر چکا ہوں میں تو پڑھ چکا ہوں لیکن بعد یہ کہ میرے ذہن میں آ جایا کیونکہ میرے واتس اپ پہ بہت سارے لوگ اقزام کے حوالے سے میسیجز کر رہے تھے تو سوچا کیوں نے اس کے اوپر ایک اور وظیفہ بنا دی جائے تاکہ آپ تمام لوگوں کو فائدہ ہو سکے یہ دیکھ لیں آپ لوگ بہت سے لوگ تصویر لینا چاہتے ہیں یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے اب آپ لوگ اس کی تصویر بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھ سکیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ لوگ پسند آتا ہے تو کنجوس ہی مت کیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں اچھے اچھے تاکہ مجھے تو معلوم ہو سکے کہ آپ لوگ ہمارے وظائف سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کتنا پسند آ رہا ہے ہمارا وظیفہ تو اس سے یہ پتا چلے گا نمبروں کے ساتھ ان کو کامیابی عطا فرمائیں ٹھیک ہے اور میں ویسے بھی تمام لوگوں کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں ہر نماز میں آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اسی طرح جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ چینل پہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اپنا نمبر چھوڑتے ہیں تو ان ایسے نمبروں پر رابطہ نہ کیا کریں وہ لوٹنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں ایک اور خاتون نے مجھے رابطہ کیا انہوں نے اسی طرح سے ان سے رابطہ کر لیا تھا ان سے بارہ ہزار روپے لوٹ لیے محبت کے نام پہ ٹھیک ہے نا تو وہ ایسے لوگ گھوم رہے پھر رہے ہیں ہر چینل پہ کمنٹ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے اشتناب کریں پریس کریں تاکہ آپ لوگ پھر وہ بیلہ پسلا کے لوٹ لیتے ہیں پھر آپ لوگ پریشان گھومتے رہتے ہیں اور پھر آپ لوگ ان کی وجہ سے ہمیں بدنام کرتے ہیں میں یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کو فری میں وظائف بتا رہا ہوں اور آپ لوگ وہاں پیسے دیکھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح سے نہ کریں ٹھیک ہے تو دیجئے آج کے اس مقتصر وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال لکھئے گا پڑھو سے کوئی خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص ذوہ میں ضرور شامل لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ